اسلام علیکم ناظرین میں آج مولانا شاکت علی روڈ پہ ایک پروگرام کر رہا تھا گاڑیوں پہ ایک ایسی پرسنیلٹی جن سے میری ملاقات ہوئی یہاں پہ جو اپنی گاڑی کے ساتھ لف کرتے ہیں یہ گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی فائف جرمن موڈل ہے یہ گاڑی ٹوٹل برینڈ نیو ہے ٹوٹل جین ون ایک اور یہ اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں جب میں نے اس گاڑی کا ٹولز دیکھے اس کے اریجنل مسڈیز کے ٹولز میں تھا فرسٹ ایڈ جو بیگ ہوتا ہے وہ میں نے دیکھا پھر اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں میں نے دیکھی ہیں کہ واقعہ یہ اپنی گاڑی سے لف کرتے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب کیا نام ہے یہ میرا جی شیخ عمر منصور شیخ عمر منصور اچھا شیخ صاحب مجھے ایک بات بتائیں یہ کیا چیز ہے آپ اپنی گاڑی سے اتنا لف کرتے ہیں باز یہ تو محبت کی بات ہے ان ساری چیزوں کیسے ہفاظت کر لیا آپ نے باز یہ شروع سے پیارا ان چیزوں سے گاڑیوں سے شروع سے پیارا اور سپیشلی مرسیڈیز بینگ سے مرسیڈیز بینگ سے کیا چکر ہے تھوڑی تفصیل بتائیں ہمارے ناظرین کو وہ اس کا ایکشولی وجہ ہی ہے کہ میرے جو فادر ہے وہ بھی مرسیڈیز بینگ لور تھے تو ہم نے شروع سے میں نے ان مرسیڈیز دیکھتا ہے اچھا سننے میں آیا آپ کے کچھ دوستوں سے بات ہوئی آپ اتنی کیر اپنی نہیں کرتے جتنی اس گاڑی کی کرتے ہیں یہ بات سچ ہے یہ بلکل ہنڈر پرسنٹ ٹرو ہے ہنڈر پرسنٹ ایون کہ میرے بچوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ گاڑی میں کوئی گن ڈالے یا کوئی ڈسٹی پاؤں گاڑی کے اندر رکھی ایون کہ میں نے تو نیچے فلور پر جو ہے ہر وقت میٹنگ کی ہوتی ہے ایکسٹرا دیکھیں جی لوگ تو کہتے ہیں جی ہم نے جو چیز لیتے ہیں ہم اپنے بچوں کے لیے لیتے ہیں آپ پہلے فادر ہیں جو کہتے ہیں جی میں اپنے بچوں کو بڑا دھیان سے اس گاڑی میں بٹھاتا ہوں اس ہاتھ تا کلاب ہے یہ بلکل ہنڈر پرسنٹ ٹرو ہے ناظرین دیکھیں لوگ عشق کرتے ہیں ادھر عشق کی انتہا ہے مرسیڈیز بینٹس کے ساتھ اس پہ کہاں کہاں گئے ہیں میں اس پہ کافی ٹرابلنگ کی ہیں مری، نتیا گلی وغیرہ وغیرہ اگر اس گاڑی کو کمپیر کریں آج کی مرسیڈیز کے ساتھ تو کیا سمجھتے ہیں میں نے نئے مارڈلس کی گاڑیاں بھی چلائی ہیں مگر اپنی اپنی چوئیس ہے مجھے اس کا مزا نہیں آیا کیوں جبکہ وہ لیٹسٹ ہیں فیچرز بھی ان میں زیادہ ہیں مگر آئی ڈونٹ نو یہ سی وانٹی جو تھی مرسیڈیز بینٹس کی یہ فرس شیپ تھی اور یہ آج بھی جو ہے نا پسند کی جاتی ہے یہ مرسیڈیز کی فرس شیپ تھی جو سی کلاس کی فرس شیپ تھی اپنی گاڑی سے یہ جندہ عش کرتے ہیں کچھ پروف ان سے لیتے ہیں سر یہ بتائیں کیا اس گاڑی کی ابھی تک ریجنل کی آپ کے پاس ہے جی بلکل موجود ہے میں دکھا سکتا ہوں ہمارے ناظرین کو دکھائیں میں بلکل دکھا سکتا ہوں یہ وہ بھی میں نے اتنی حفاظت سے رکھی ہوئی یہ دیکھیں اس کا یہ بھی میں نے ایک پاؤچ رکھا ہوا تاکہ کی بھی میری ڈیمیج نہ ہو یہ اس کو میں بہت ہی حفاظت سے رکھتا ہوں یہ اس کی اوریجنل مرسیڈیز بینس کی کی ہے اس گاڑی کی جو کمپنی نے دی ہے جو کمپنی نے دی تھی جو گاڑی کے ساتھ آئی تھی اور یہ اب ملنا بہت مشکل ہے اور اگر یہ آپ کی چابی گم جائے تو یہ اس کی ورث ہے ایٹی تھاؤنڈ تیز اور یہ جرمنی سے ہی بن کر آئی تھی یہ فرسٹ ریٹ کیٹہ جی جو گاڑی کے ساتھ آئی تھی یہ آج تک جو ہے میں نے اس کو سبھال کے رکھا تھا اس کی تمام سیزرز بینڈیج ایچ این ایوریتنگ موجود ہے یہ سب چیزیں اوریجنل مرسیڈیز بینس کی ہیں یہ اس کی بینڈیج ٹیپس یہ اوریجنل اس کا مرسیڈیز بینس کا جو پاؤچ ہے اس کے اندر اس کے تمام مینویلز جب گاڑی آئی تھی تو اس کے ساتھ جو مینویلز آتے ہیں یہ آج تک با حفاظت میں نے سنبھال کے رکھے ہو یہ اس کا کوئی ریڈیو کا کوئی سسٹم ہے غالباً اس میں سے ایک وڈ ہے یہ میں نے ابھی یوز نہیں کیا مگر میں نے ساری چیزیں سنبھال کے رکھے ہو ایک چیز آپ کو اور دکھاتا اس کا جیک جو ہے اتنے پرانے موڈلز میں لوگ پھنگ دیتے ہیں اتیارت نہیں کرتے آئے میں آپ کو دکھاتا میرے پاس ابھی بھی موجود ہے اس کا اوریجنل ہے اس کا اوریجنل ہے اوریجنل مرسیڈیز اس کی جو ساتھ ہے یہ جیک میں اتنا اس کا کیا کرتا ہوں کہ آج تک اس گاڑی کو میں نے جیک یوز نہیں کیا اس کا بھی میں آپ کو پروف دے سکتا ہوں جیک دیکھنے کے لئے کیا نہیں یوز ہی نہیں کرنا پڑا ٹائر میرے نئے ہوتے ہیں میں تھوڑی ٹوڈی 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 فائزن گاڑی چلا کے میں ٹائر چیز کر دوتا ہوں تو کبھی پانکزر کی کوئی سیچویشن ہی نہیں آئی یہ جہاں پہ اس کا جیک لگتا ہے اور یہ اس کے ابھی تک جو ہے اوپن نہیں ہوئی اور یہ گاڑی ہنڈر پرسنٹ اوریجنل پینٹ نہیں ہے کوئی پارٹ بھی اس کا ری پینٹڈ نہیں ہے ایون کہ اس کے انجن میں کسی بھی نٹ کو یا کسی بھی چیز کو ہاتھ بھی آج تک نہیں لگا اس کی کیا مائلیج کے ہے پٹرول کنسپشن کے فیول ایبریج یہ کر جاتی تقریبا آپ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایک حادثہ سا پیش آیا تو آپ ساری رات اس میں سوئے رہے ہیں آپ نے اسے چھوڑ کے نہیں گئے یہ کیا چکر ہے میں کہیں جا رہا تھا تو گاڑی نا ہیٹ اپ ہو گئی تو میں بہت پریشان ہوا میری گاڑی کی اس وقت مائلیج تھی صرف تیس ہزار کلومیٹر تھرٹی تھا ہزار کلومیٹر تو میں اتنا اپسٹ تھا کہ یہ تنی برانڈ نیو کا آ رہا یہ ہیٹ اپ کیسے ہو سکتی ہے تو میں بہت کنفیوز رہا پریشان رہا تو ڈیفرنٹ میکینکس کو میں نے گاڑی گولایا بھی دکھایا بھی انہوں نے بھی مجھے مزید پریشان کر دیا جبکہ ایک مائنر سا فالٹ ٹنکلا تھا اس کا کلاچ ہوتا پنکھا جو اس کا فائن ہوتا ہے وہ کام نہیں کر رہا تھا ہیل سٹیشن پہ انہوں نے ساری رات تھنڈ میں اس گاڑی میں گزارا گاڑی ایک تو ہیٹر سٹارٹ ہوتا ہے نا ہیٹر نہیں چل رہا تھا لیکن انہوں نے اپنی گاڑی نہیں چھوڑی ان کے ساتھ اور بھی تھے دوست کہتے ہیں نہیں یار اور یہ اپنی گاڑی اپنے دوستوں کو بھی چلانے کی اجازت نہیں دیتے چلکل ٹوٹ ایون کے بائیو کو بھی نہیں دیتا ہے یہ سچ ہے اس سے بڑا میں نے عاشق نہیں دیکھا اس سے بڑا میں نے لور نہیں دیکھا اسی کے ساتھ اپنے میزبان آگا ہیدر کو اجازت دیں نیکسٹ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ